ہائے میں نجمالوی اور وانچنگ بائی ویڈاک چینل اور سامنے دیکھیں آپ کے برف ہی برف پڑی بھی آت سویڈن سٹاکھوم میں یہاں برف رات بھر پڑی ہے کرسمنس کے سیزن میں عمومن یہاں برف پڑ جاتی ہیں اور یہاں پہ جو سویڈیش جو ہے ہمیں کرسمنس جو ہیں وہ چاہتے ہیں وائٹ کرسمنس ہو تو یہ وائٹ کرسمنس کا توفہ ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو یہ جس طرح یہ سب وائٹ ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں پچیس دسمبر کو جو کرسمنس ہو وائٹ ہو تو اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ کا رحمی ہوا ان کے اوپر کہ وائٹ ہو گئی یہ ایک توفہ ہی سمجھتے ہیں کہ کرسمنس وائٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ سے یہاں وائٹ ہی کرسمنس ہوتی ہے اور اگر ساؤت میں چلے جائیں تو ساؤت میں تو برف پڑتی نہیں ہے تو وہاں پہ وائٹ نہیں ہوتی لیکن یہ سنٹرل سٹاکھوم جو کپٹیل ہے سویڈن کا یہاں کرسمنس وائٹ جو ہے ان کا خواہش ہوتی ہے کہ وائٹ ہو تو وائٹ تو ہوتی ہے کیونکہ سنٹرل میں ہی برف زیادہ گرتی ہے اور پھر نارت پول میں اور زیادہ گرتی ہے اس وقت یہاں مائنس فائف تو سیون ڈگری سنٹی گریٹ ہے نہیں فائف تو سنٹی گریٹ مائنس فائف تو سیون سنٹی گریٹ ہے تو مائنس یعنی زیرو سے کم زیرو سے کم میں برف جبنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے فریزر میں جو ہے وہ تقریباً سیون ٹو سیون ٹین ہوتی ہے مائنس تو یہاں رات میں نو دس ہو جائے گی اور بعض اوقات اپن ڈاؤن رہتا ہے یہ برف اس دفعہ رات میں عموماً یہ جو برف وایٹ پڑی ہوتی ہے تو اندھیرے میں بھی سب وایٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے سفید نظر آ رہا ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سفید پڑی ہوئے برف اب کیا کر یہ گرتے گرتے بچے ہم سلپ ہوتے ہوتے کیونکہ برف بہت زیادہ ہے خیر عموماً اگر یہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ادھر ادھر اگر اس طرح کی برف گرے تو لوگ تو آئیس آئیس بال کھانا شروع کر دیں یعنی گولا گھنڈا جسے کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں وہ بنانا شروع کر دیں خیر یہ جو برف ہوتی ہے یہ پلوٹڈ ہوتی ہے اور اس کو اس طرح نہیں کھا سکتے ویسے اتفاق یہ جب گر رہی ہوتی ہے تو تھوڑی بہت مو میں بھی جاتی ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ عام طور پر یہ پلوٹڈ ہوتی ہے کیونکہ آپ جو پانی پیتے ہیں وہ تو فلٹر ہو کے آتا ہے کیمیکل سے پاک لیکن یہ جو ڈائریک آسمان سے گر رہی ہوتی ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچیں اسی طرح بارش جو ہوتی ہے بارش سے بھی بچنا چاہیے بارش کا بانی پی نہیں سکتے مخصان دے ہو سکتا ہے خیر اللہ تعالی کی قدرت ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے اوچھے اوچھے درخت اور آج جو ہے ٹونٹی سیونڈ ڈیسمبر ہے ٹونٹی سکس ڈیسمبر ہے ٹونٹی سکس ڈیسمبر کریسمس کا تیسر دن یہ بچوں کا پاک دیکھیں یہ بھی بلکل اسی طرح ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اس وقت اس وقت ٹائم ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے دو بچ کے ٹرے پن منٹ ہوئے ہیں یعنی ٹو ففٹی ٹری اس وقت ہم جا رہے ہیں جب ہم شاپنگ کریں تو کو سوچا کہ موبائل فور نکال کے ویڈیو بنائیں اور مومن اسی طرح ہی بنتی ہے کہ آپ نہیں جائیں اور بنانا شروع کر دیں یہ دیکھیں بچہ برف میں یہ بچہ کھیل رہا ہے لیٹا بھائی برف میں دل دیکھ چا رہا اس کا جانے کا پیر یہ دیکھیں یہ دیکھیں برف یہ دیکھیں برف میں پاؤں دھس رہے ہیں اور یہ دھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرف بھی برف ہے اور اس طرف بھی ہے لیکن یہ کہ منہ فائز ٹیمپریچر ہے اور ہاتھ جو ہے وہ فریز ہوتے جا رہے ہیں اور موبائل فون بھی ہاتھ میں چپا کر آئے ہیں کتنی سردی سامنے سینٹر میں جو کہ پورا کورڈ ہے ہیٹڈ ہے یہ دیکھیں بچوں کا پارک ہے اور یہ فلیٹس ہے اور سووینگ پول بھی برف سے بھرابا ہے اور یہ سامنے جو کمرہ نظر آ رہا ہے یہ کپڑے دھونے کی جگہ ہے جو فلیٹ کے لوگ جو ہے اپنا ٹائم بک کر کے یہاں کپڑے دھوتے ہیں پھر اسی طرح چل رہا ہے اور یہ فلیٹس بہت ہے جو ہے بلکل مینٹین کر کے رکھے ہیں انہوں نے اور یہ سامنے سینٹر ہے کیری سمس کے بعد آج جا کے دکانے کھولی ہیں اور یہ دیکھیں برف برف ہٹا ہٹا کے پہا یہ بن جاتے ہیں دیواریں اور یہ جب پلس ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پھر یہ پگھل جاتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر پگھل جاتی ہے پھر پگھل جاتی ہے اسے ہی چکر چلتا رہتا ہے چلے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے بائے بائے کیونکہ ہمارے شاپنن سینٹر آگے ہیں پھر ہم اندر جائے ہمیں کوئی شاپنن کریں گے پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے سبسکر کر لیں پہلے آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے بائے بائے خدا حافظ